آشری شکشہ نیتی کے تین سال پورے ہونے پر پردان منطری مودی نے اکھل بھارتی شکشہ زماغم کا ادھگھٹن کیا اور اس موقع پر پردان منطری نے بچوں کے ساتھ بات چیت کی اور ایک پردرشنی بھی دیکھی اس دوران بے بچوں کے انویشن اور سائنس میں ان کی دلچسپی کا خریب سے انہوں نے جائزہ لیا پردان منطری مودی نے اس کارکرم میں شکشہ جگت میں ہونے والے بڑے بدلابوں پر چرچہ کی اور بتایا کہ کیسے شکشہ کو بہترین بھوشی کے لیے استعمال کیا جائے گا انہوں نے کہا کہ شکشہ کی ہی ہے جو دیش کا بھاگے بدلنے کی طاقت رکھتی ہے بچوں سے ملاقات گیان و گیان کی بات وقت بدل رہا ہے سوچ بدل رہی ہے اور بدلاو کو پرواز دینی کی تیاری بھی تیجی سے ہو رہی ہے یہ تصویریں پرگتی میدان کے بھارت منڈپم میں اکھیل بھارتی شکشہ سم میلن کے درمیان لگی خاص پردرشنی کی ہے یہاں چھوٹے چھوٹے بچوں کے بیچ پہنچے پی ایم مودی پی ایم نے ان ننہی پرتیبھاؤں کی انویشن اور کرییٹیویٹی کا جائزہ لیا نئے نئے پریوک اور اوشکاروں کی جھلک دیکھی بال اور کشور ویگیانکوں سے بات کی اور تکنیک اور پردیوگی کی کے شتر میں ینگ مائنڈز کو بڑھاوا دینے پر زور دیا یہی ننے مہنگیانیک آگے چل کر دیش کے بڑے بڑے پروژیکٹس کو لیڈ کریں گے بھارت کو دنیا کا ریسرچ ہب بنائیں گے نئے شکشہ نیتی کے تین سال پورے ہونے پر دلی میں اس اکھل بھارتی شکشہ سماغب میں پی ایم مودی نے دنیا میں ہندوستان کا ڈنکہ بچانے کے لیے شکشہ میں ضروری بدلاؤں کا ذکر کیا اور کہا یہ اب دنیا کو بھوشے کی ضرورتوں کے حساب سے سوچنا ہوگا آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ اے آئی جیسی ٹیکنالوجی آٹیفیشنل انٹریجنس جو کل تک سائنس فکشن میں ہوتی تھی وہ اب ہمارے جیون کا حصہ بن رہی ہے روبوٹکس اور ڈرون ٹیکنالوجی ہمارے درباجے پر دستک دے چکی ہے اس لیے ہمیں پرانی سوچ سے نکل کر نئے دائروں میں سوچنا ہوگا پی ایم نے سوڑنیم بھوشے کے لیے اگلے پچیس ورشوں میں نئی مضبوط یوہ پیڑھی کو تیار کرنے کا منتر بھی دیا پی ایم نے شکشہ ویوستہ میں ہو رہے بدلاؤں کے بارے میں بتایا تو ساتھی شکشہ ویدوں، چھاتروں، ابھی بھاوکوں اور شکشہ شہطروں سے جھوڑے لوگوں کے بیچ پی ایم نے سلسلے میں کئی سوچھاؤ بھی رکھیں سکولوں میں فیوچر ٹیک سٹھوڑے انٹریکٹیو سیشن ہوں نئی پیڑھی کو نئے وشیوں کی جانکاری ملے دیزاسٹر مانیجمنٹ، کلائمیٹ چینج، کلین انرڈی جیسے وشیوں پر زور کتابی پڑھائی سے مکتی ملے گی نئے طریقوں سے پڑھائی ہوگی انٹریکٹیو اور انٹریسٹنگ ہوگی پڑھائی پی ایم شری کے ذریعے ہائی ٹیک سکول بنانے کی تیاری شکشہ سماغہ میں پی ایم نے خاص طور سے شیطریہ بھاشاؤں میں پڑھائی کی اہمیت بتائی اور کہا کہ دیش جس لکش کی اور آگے بڑھ رہا ہے اس میں شکشہ کی اہم بھومکہ ہے شکشہ ہی ہیں جو دیش کا پھاکے بدلنے کی طاقت رکھتی ہے کیونکہ آنے والے وقت میں دنیا کے نگاہیں بھارک پر ٹکی رہیں گی لہٰذا دیش کو بھوشی کے لیہات سے سوچنا ہوگا بررپوٹ گوڈ نیوز ٹوڈی تو دلی میں شروع ہوئے شکشہ سماغہ میں پردان منتری موڈی نے دیش میں شکشہ پرانالی میں امول چول بدلاغ اور بھوشی کی شکشہ کے لیے کئی بڑی باتیں کہیں پردان منتری موڈی نے کہا کہ نئی شکشہ نیتی کے دہت ادیش شاتروں کو قابل اور راشت نرمان میں یوگدان دینے والا ناغرک بنانا ہے انہوں نے کہا کہ آج دنیا جانتی ہے کہ جب سوفٹوئر ٹیکنالوجی کی بات آئے گی تو بھوش بھارت کا ہے جب سپیس ٹیک کی بات ہوگی تو بھارت کی خشمتہ کا مقابلہ آسان نہیں ہے جب ڈیفنس ٹیکنالوجی کی بات ہوگی تو بھارت کا لو کاسٹ اور بیس کالٹی کا موڈل ہی ہٹ ہوگا پردان منطری نے کہا کہ بھارت بھی جیسے جیسے مضبوط ہو رہا ہے بھارت کی پہچان اور پرمپراؤں میں بھی دنیا کی دلچسپی بڑھ رہی ہے اور اگلے پچیس ورشوں میں بھارت کی یوہ پیڑھی کو مضبوط بنانا ہے جو بھوشی کی ضرورتوں کو سمجھ سکے اس کے لیے کام کر سکے یہ سب کیسے ہوگا اس کے لیے پردان منطری نے وقت کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلنے پر زور دیا پردان منطری نے شکشہ کے مشن 2047 کو پورا کرنے کے لیے جو منطر دیئے ان کے بارے میں بھی آپ کو سمجھا لیتے ہیں دیکھیں بچوں کو کتابوں کے بوت سے مخت کرنا ہوگا بچوں کو کھلی اڑان کا موقع دینا ہوگا نئے نئے افسر دینے ہوگے نئے سیکھنے اور کرنے کا آتنا مشفاص بھرنا ہوگا فیوچر ٹیک کے لیے بچوں کو تیار کرنا ہوگا اے آئے اب جیون کا حصہ بن چکا ہے گرون ٹیکنولوجی روبوٹکس دستک دے چکے ہیں فیوچرسٹک مائنڈ سیٹ کے ساتھ ہم کو سوچنا ہوگا انٹریکٹنگ اور انٹرسٹنگ ہوگی پڑھائی 5G کے یگ میں آدھنک ہائی ٹیک سکول بن رہے ہیں پارم پرگیان اور پھوشکی پروجیوگی کا سنتولن کریٹیو لرننگ کرنے ہوگی نئے نئے طریقوں سے سیکھنا ہوگا ڈیجرل ٹیکنولوجی پر زور دینا ہوگا اپنی بھاشا میں پڑھائی سے نکھرے گا ٹیلینٹ ساتھ ہی ساتھ موکیشنل ایجوکیشن کا جنرل ایجوکیشن سے انٹیگریشن ضروری ہے ان تمام مدعوم پر کردھار مطری نرین رموڈی نے زور دیا جسے شکشہ میں آدھنکی کرنا سکتے ہیں